الحمدلی ولیچی وصلات علی نبیچی وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل درس نظامی کے نصاب میں داخل کتاب تعریفات نحویہ ہم پڑھ رہے تھے اس میں مذکور چند استلاحات کی تعریفات ہم پڑھ چکے تھے آج ہم انشاءاللہ عز و جل مزید چند استلاحات کی تعریفات پڑھیں گے تو آئیے بلا کسی تاخیر اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں ہم استلاح نمبر تیس تک پڑھ چکے تھے آج ہم انشاءاللہ عز و جل اکتیسے شروع کریں گے نمبر اکتیس میں ہے المبتدہ والخبر یعنی مبتدہ والخبر کسی کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کریں گے علم نح میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں یہ مبتدہ ہے یہ خبر ہے اس کی خبر ہے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو مبتدہ کسی کہتے ہیں خبر کسی کہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آج ہم پڑھیں گے یاد رہے کہ مبتدہ ایک الگ چیز ہے خبر ایک الگ چیز ہے لیکن مصنف اور رحمہ یہاں پہ دونوں کو ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں شاید اس وجہ سے کہ یہ دونوں جہاں استعمال ہوتے ہیں دونوں استعمال ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ مبتدہ ہو خبر نہ ہو خبر ہو مبتدہ نہ ہو اسی وجہ سے مصنف نے دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے تو دیکھیں تعریف دیکھیں دونوں کی تعریف المبتدہ والخبر مبتدہ اور خبر دیکھیں مثال میں بیان کر رہے ہیں ترجمہ میں دیکھیں مبتداء اور خبر وہ اس میں ہوتے ہیں جو عوامل لبسیہ سے خالی ہوں ان میں سے ایک مصند علیہ ہوتا ہے جسے مبتداء کا نام دیا جاتا ہے اور دوسرا مصند ہوتا ہے جسے خبر کہا جاتا ہے مثلا زید قائم مبتداء اور خبر میں دونوں میں یہ بات پای جاتی ہے کہ دونوں عوامل لبسیہ سے خالی ہوتے ہیں مبتداء بھی عوامل لبسیہ سے خالی ہوتا ہے خبر بھی عوامل لبسیہ سے خالی ہوتی ہے لیکن مبتدہ یہ مسند علے ہوتا ہے اور خبر مسند بھی ہوتی ہے یعنی مبتدہ کی طرف کسی کی اسناد کی جاتی ہے مبتدہ کی طرف کسی چیز کو منصوب کیا جاتا ہے اور خبر یہ مسند بھی ہوتی ہے یعنی کسی کے بارے میں اس کے ذریعے خبر دی جاتی ہے دونوں عوامل لبزیہ سے خالی ہونے میں مشترک ہیں جس طرح مبتدہ عوامل لبزیہ سے خالی ہوتا ہے ٹھیک اس طرح خبر بھی عوامل لبزیہ سے خالی ہوتی ہے لیکن مبتدہ مسند علے ہوتا ہے خبر مسند بھی ہوتی ہے یہاں پہ عوامل لبزیہ سے خالی ہونے کے بارے میں کہا گیا ہے عوامل معنویہ سے خالی ہونا ضروری نہیں ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے اس سے آپ دھیان نہ دیں بلکہ یہ یاد رکھیں کہ عوامل لبزیہ سے خالی ہو اور اگر مسند علے ہے تو مبتدہ اگر مسند بھی ہے تو خبر ہے وضاحت مذکورہ مثال میں زیدن اور قائمون دو ایسے اسم ہیں جو عوامل لبزیہ سے خالی ہیں ان میں سے زید مسند علے ہے اسی وجہ سے مبتدہ ہے اور قائمون مسند ہے اس لئے خبر ہے دیکھیں مثال دیئے تھے زیدن قائمون اس مثال میں دیکھیں لبزی طور پر کوئی عامل نہیں ہے زیدن کیوں مرفو ہے کوئی عمل کرنے والا لبزن نظر نہیں آرہا اسی طرح قائمون بھی مرفو ہے کیوں مرفو ہے کوئی عامل لبزن تو نظر نہیں آرہا یعنی زیدن قائمون میں کوئی لبزی عامل نہیں ہے عوامل لبزیہ سے کوئی بھی عامل نہیں ہے دو دو میں عامل معنوی ہے تو زیدن بھی عوامل لبزیہ سے خالی ہے قائمون بھی عوامل لبزیہ سے خالی ہے لیکن زیدن مبتدہ کیوں ہے ہے اس لئے کہ وہ مسند علے ہے یعنی زید کی طرف قائم کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف کھڑے ہونے کی نسبت کی گئی ہے اس لئے وہ مبتدہ ہے کیونکہ وہ مسند علے ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جو اس میں عوامل لبسے سے خالی ہو اور مسند علے ہو وہ مبتدہ ہوتا ہے اس لئے زید مبتدہ اور قائم کیونکہ خبر ہے یعنی کیونکہ مسند بھی ہے کیونکہ اس کی خبر دی جا رہی ہے اس کو منصوب کیا جا رہا ہے اس کی سنات کی جا رہی ہے اس لئے قائم خبر ہے استلاح نمبر بتیس القسم الثانی من المبتدہ مبتدہ کی ایک دوسری قسم بھی ہے ایک تو ہم ابھی پڑھے کہ جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور مسند علیہ ہو اسے مبتدہ کہیں گے اور ایک دوسری قسم بھی ہے مبتدہ کی وہ کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں القسم الثانی من المبتدہ ہوا صفت وقعت بعد حرف النفی او بعد حرف الاستفہام بشرطی ان ترفعا تلك صفت اسمن ظاہرا نحبو ما قائمون الزیدان و اقائمون الزیدان ترجمہ مبتدہ کی قسم ثانی سے مراد حرف و سیخہ صفت ہے جو کسی حرف نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو اس شرط کے ساتھ کہ وہ سیخہ صفت اسم ظاہر کو رفع دے جیسے ما قائمون الزیدانی اقائمون الزیدانی تو مبتدہ کی قسم ثانی کی تعریف کیا ہوئی مبتدہ کی قسم ثانی کی سے کہیں گے کہ جو سیخہ صفت مبتدہ کی سیخہ صفت کو کہیں گے جو کسی حرف نفی کے بعد ہو یا استفہام کے بعد ہو جو صفت کا سیخہ حرف نفی کے بعد یا حرف استفہام کے بعد ہو اور اس کے بعد اسم ظاہر کو رفع دے یعنی اس سیخہ صفت کے بعد آنے والے اسم ظاہر کو رفع دے تو اسے کہیں گے مبتدہ کی قسم ثانی یہ جو مثال دیئے ہیں ما قائمون الزیدانی اقائمون الزیدان اس میں دیکھیں ما قائمون جو ہے یہ سیخہ صفت ہے قائمون الزیدانی جو قائمون ہے یہ سیخہ صفت ہے اور یہ سیخہ صفت پہلی مثال میں حرف نفی کے بعد ہے کیونکہ ما یہاں پہ نافیہ ہے قائمون الزیدانی ما قائمون الزیدانی میں ما حرف نفی ہے تو قائمون سیخہ صفت حرف نفی ما کے بعد واقع ہے اور اس کے بعد یعنی سے غیر صفت کے بعد آنے والا جو اسم ہے الزیدان اس کو رفعہ بھی دے رہا ہے اس لیے یہاں پہ جو قائمونی الزیدان میں قائم ہے یہ مفتدہ کی قسم ثانی ہے پہلی مثال میں دوسری مثال میں آقائمونی الزیدان میں یہاں پہ قائم حرف استفہام کے بعد واقع ہے اور ما بعد اسم ظاہر کو رفعہ بھی دے رہا ہے اس لیے قائم یہ مفتدہ کی قسم ثانی ہے اس کی وضاحت دیکھیں وضاحت میں کیا بیان کر رہے ہیں مصنف مضاحت ان مثالوں میں سیغہ صفت قائم حرف نفی و استعفام کے بعد واقع ہے قائم پہلی مثال میں حرف نفی کے بعد دوسری مثال میں حرف استعفام کے بعد واقع ہے اور اپنے ما باقع اسم زاہر الزیدانی کو رفعہ بھی دے رہا ہے جو قائم ان کے بعد اسم زاہر آ رہا ہے زیدانی اسے رفعہ بھی دے رہا ہے لہٰذا یہ مبتدہ ہے یعنی مبتدہ کی دوسری قسم ہے اسطلاح نمبر تیتیس المفعول المطلق مفعول مطلق کسے کہتے ہیں اس کی تعریف دیکھیں علم نح میں یہ بھی ایک اسطلاح ہے المفعول المطلق ہوا مصدر بمعانا فعل مذکور قبلہ نحفو ضربتو ضربا ترجمہ وہ مصدر جو اپنے ما قبل فعل کا ہم معنی ہو جیسے ضربتو ضربا یعنی مفعول مطلق کسے کہیں گے مفعول مطلق اس مصدر کو کہیں گے جو اپنے ما قبل فعل کا ہم معنی ہو یعنی اس مصدر سے پہلے جو فعل ہے اس فعل کا جو معنی ہے اگر وہی معنی ہو اگر دونوں ہم معنی ہو تو اس مصدر کو کہیں گے مفعول مطلق یعنی جو مصدر ما قبل فعل کے ہم معنی میں ہوتا ہے ما قبل فعل کا ہم معنی ہوتا ہے اس سے مفعول متلق خیتے ہیں جیسے مثال دیکھیں ضربتو ضربن تو یہاں پہ ضربن مفعول متلق ہے کیونکہ ضربن سے پہلے جو فعل ہے ضربتو ضربن اس فعل کے معنی میں ہے ضربن اس فعل کا ہم معنی ہے اسی وجہ سے ضربن یہاں پہ مفعول متلق ہے اسطلاح نمبر چونتیس المفعول بیہی مفعول بہی کی سے کہتے ہیں یہ بھی علم نحم ہے ایک استعمال ہوتا ہے کسر سے استعمال ہوتا ہے مفعول بہی ہے المفعول بہی ہوا اسم ما وقع علیہ فعل الفائل نحو دور بزید نعمرن ترجمہ مفعول بہی اس اسم کو کہتے ہیں جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر کوئی فعل واقع ہوا ہو مفعول بہی اس اسم کو کہتے ہیں جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل کا فعل واقع ہوا ہو جس پر فعل واقع ہوا ہو فعل کا فعل واقع ہوا ہو اسے مفعول بہی کہیں گے یعنی یہ سمجھیں کہ جس پر فعل واقع ہوا ہو اسے مفعول بہی کہیں گے جس ذات پر فعل واقع ہوا ہو اس ذات پر دلالت کرنے والا جو اسم ہے اسے مفعول بہی کہیں گے وہی فرما رہے ہیں کہ مفعول بھی اس اسم کو کہتے ہیں جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر کوئی فعل واقع ہو جیسے دورابا زیدن عمرن دیکھیں یہاں پر دورابا زیدن عمرن میں عمرن مفعول بھی ہے کیوں کیونکہ عمرن ایک ایسی ذات پر دلالت کر رہا ہے جس پر ضرب کا فعل یعنی مارنے کا فعل واقع ہوا ہے عمرن ایک ایسا لبز ہے جو اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس پر مارنے کا فعل واقع ہوا ہے تو لفظ عمر سے ہمیں اس ذات کا پتہ ملتا ہے لفظ زید سے وہ ذات معلوم ہوتی ہے جس پر پیٹائی پڑی ہے تو مفعول بیہی کی تعریف کیا ہوئی مفعول بیہی وہ اس میں ہے وہ لفظ ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر فیل واقع ہوا ہو اسطلح نمبر پینتیس التحذیر تحذیر کی تعریف فرما رہے ہیں ترجمہ تحذیر سے مراد وہ اس میں ہے جو اتقی مقدر کا معمول یعنی مفعول ہو اور اپنے معبعات سے درانے کے لئے استعمال ہو تحذیر سے مراد کیا ہے کہ تحذیر سے مراد وہ اس میں ہے جو اتقی مقدر کا مفعول بنے وہ شدہ اتقی کا جو مفعول بنے اسے تحذیر کہتے ہیں یہ اسے مثال دیکھیں اس مثال میں تو اصد جو ہے یہ تحذیر ہے یاکا والاسدہ اصل میں اتقی کا والاسدہ ہے یاکا والاسدہ اصل میں کہا ہے اتقی کا والاسد ہے یہاں پہ پھر یاکا والاسدہ کیسے ہوا اتقیقہ اصدہ تھا تو پھر ایہا کا ولی اصدہ کیسے ہوا اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ایہا کا ولی اصدہ اصلی میں اتقیقہ والاصدہ تھا تنگی یہ مقام کی وجہ سے اتقیقہ حضف کیا گیا مقام کے تنگ ہونے کی وجہ سے اتقیقہ حضف کیا گیا اور ضمیر متصل کو منفصل سے بدلا تو ایہا کا ولی اصدہ ہو گیا یعنی اتقیقہ میں جو کاف ضمیر متصل تھی اس کو منفصل سے بدل دیا گیا کیونکہ اب کس سے متصل ہوگا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے وہ متصل ہے ظاہر اسی بات ہے متصل ہونے کے لئے کوئی چاہیے جب اتنے اتقیق کو حضف کر دیا گیا اب متصل ہونے کے لئے کوئی چیز واقعی نہیں رہی اسی وجہ سے کافز امیر کو منفصل کیا گیا تو ایجا کا ہوا ایجا کا وال اسدہ ہو گیا تو تحذیر تعریف کیا ہوئی کہ تحذیر تحذیر سے مراد وہ اسم ہے جو اتقیق فعل مقدر کا مفعول ہو اور ماں بعض سے درانے کے لئے اسے لائے گیا ہو تو یہاں پہ ایجا کا جو ہے یہ ایجا کا وال اسدہ میں تو تحذیر ہے یہاں پہ اسطلاح نمبر 36 مَا اُزْمِرَ عَامِلُوا عَلَى شَرِیطَتِ تَفْصِير ہوا قُلُّ اسمٍ بَعْدَهُ فِعْلٌ اَوْ شِبْهُهُ يَشْتَغِلُوا ذَلِكَ الْفِعْلُ اَوْ شِبْهُهُ عَنَ ذَلِكَ الْإِسْمِ بِظَمِيرِهِ اَوْ مُتَعَلِّقِهِ بِحَيثُ لَوْ سُلِّطَ عَلَيْهِ هُوَا اَوْ مُنَاسِبُهُ لَنَصَبَهُ ترجمہ ہر وہ اس میں جس کے بعد کوئی ایسا فیل یا شبے فیل ہو جو اس اسم کی زمین یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کے سبب اس اسم پر عمل کرنے سے اس طرح اعراض کرے کہ اگر اس فیل یا مناسب فیل کو اس اسم پر مقدم کر دیا جائے تو وہ اسے نسب دے دے جیسے زیادہ ضرب تو ہو اس کو یہ سمجھیں کہ مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى سَرِيْتَ تِفْصِیرِ کیسے کہتے ہیں یعنی اس اسم کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی فیل ہو جس اسم کے بعد کوئی فیل ہو یا شبے فیل ہو اور وہ فیل یا شبے فیل جو پہلے اسم ہے یعنی اس فیل اور شبے فیل سے پہلے جو اسم ہے اس اسم کی زمیر یا اس اسم کے متعلق کی زمیر پر عمل کرنے کی وجہ سے اس اسم پر عمل نہ کرتے ہوں یعنی اور وہ ایسا ہو یعنی جو فیل اور شبے فیل اس طرح ہوں کہ اگر اس فیل یا شبے فیل کو اس اسم سے پہلے لے آئیں تو ضرور وہ فیل اور شبے فیل اس اسم کو نسب دیں گے تو اس اسم کو کیا کہیں گے تو اس صورت میں جو پہلے جو اسم ہوگا جو منصوب اسم ہوگا اسے فیل محذوب کا مفعول مانیں گے اور ما بعد اس کی تفسیر کر رہی یعنی فیل محذوب کونسا ہوگا جو فیل بعد میں آ رہا ہے یہاں پہ فیل کو حضب کیوں کریں گے کیونکہ بعد والا فیل اس کی تفسیر کر رہا ہے جیسے یہاں دیکھیں یہاں پہ انہیں زائیدن سے پہلے انضارہ بطو فیل محذوب ہے کیسے معلوم ہوا کیونکہ اس کے بعد جو دربتو فیل ہے یہ اس کی تفسیر کر رہا ہے وضاحت کر رہا ہے دیکھیں اسی وضاحت میں فرما رہے ہیں وضاحت اس مثال میں زائیدن ایک اسم ہے جس کے بعد ایک فیل انضارہ بطو مذکور ہے اور یہ فیل زائیدن کی طرف لوٹنے والی زمیر میں عمل کرنے کے سبب زائیدن میں عمل کرنے سے فارغ ہے اور اگر زربتو کو زائیدن پر پہلے لائے جائے تو یہ فیل ضرور زائیدن کو نصب دے گا یعنی زربتو فیل ضرور زائیدن کو نصب دے گا لہذا مثال مذکور میں زائیدن مشتقل انہو ہے کیونکہ زائیدن سے اعراض کیا گیا ہے تو یہ مشتقل انہو ہے اور اپنے ما قبل فیل محضوب زربتو کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اس فیل کو اس لئے حضب کر دیا گیا کہ ما بعد فیل زربتو ہو اس کی تفسیر کر رہا ہے یعنی زربتو فیل جو زائیدن سے پہلے ہے اسے کیوں حضب کیا گیا کیونکہ زائیدن کے بعد جو زربتو ہو فیل ہے یہ اس کی تفسیر کر رہا ہے اسطلح نمبر سینتیس منادہ منادہ کیسے کہتے ہیں اس کی تاریخ بیان کر دہیں ہیں المنادہ ہوا اسم مدعف بحرف ندہ نحو یا عبداللہ ترجمہ منادہ سے مراد وہ اسم ہے جسے کسی حرف ندہ کے ساتھ پکارا جائے منادہ سے مراد وہ اسم ہے جسے کسی حرف ندہ کے ساتھ پکارا جائے جیسے یا عبداللہ دیکھیں یہاں پہ عبداللہ کو پکارا گیا ہے ایک حرف ندہ کے ساتھ وہ ہے یا یاد رہے کہ کل حرف ندہ پانچ ہیں یا آیا حیا حمزہ اور ائی ان کے ذریعے سے کسی بھی انسان کو ہو گیا ہے کسی بھی زبی و قل کو پکارا جاتا ہے کسی بھی جو سمجھنے والے انسان ہو کوئی بھی کسی بھی پکارنے والے کو پکارا جاتا ہے بعض وقت جو جن میں جان نہیں ہوتا بے جان کو بھی پکارا جاتا ہے لیکن مجازی طور پر تو وہی فرما رہے ہیں کہ منادہ کی تعریف کیا ہوئی منادہ سے مراد وہ اسم ہے جسے کسی حرف ندہ کے ساتھ پکارا جائے تو یہاں پہ عبداللہ کو یا کے ذریعے سے پکارا گیا یا حرف ندہ کے ذریعے سے پکارا گیا ہے تو عبداللہ کیا ہے منادہ ہے اسطلاح نمبر ارتیس ترخیم المنادہ ترخیم منادہ کیسے کہتے ہیں یہ بھی ایک اسطلاح ہے نوہ میں کہا جاتا ہے کہ ترخیم منادہ کے قبل سے ہے ترخیم منادہ کیا ہے ترخیم المنادہ ترجمہ ترخیم کی گرز سے منادہ کے آخر سے ایک یا دو حرف کو حضف کر دینا وہاں ترخیم منادہ کہلاتا ہے منادہ کے آخر سے تغفیف پیدا کرنے کے لئے یا دو حرف کو حضف کر دینا گرا دینا ترخیم منادہ کہلاتا ہے جیسے مثال دکھیں یا مالکو سے یا مالو یا منصور یعنی دکھیں یا مالکو کے آخر سے کاف کو گرا کر کے یا مالو کہنا یا مالو یہ میں جو راہ اور واہ ہے اس کو حضب کر کے یا منصو کہنا یہ ترخی میں منارہ کہہ رہے گا اسطلح نمبر انتالیس المندوب مندوب کیسے کہتے ہیں تاری بیان کرتے ہیں المندوب ہوا متفجعو علیہ بیا اووہ کما یقالو یا زیدہ ووا زیدہ ترجمہ مندوب وہ ہے جس پر یا وا کے ذریعے افسوس کا اظہار کیا جائے جس پر یا کے ذریعے سے یا وا کے ذریعے سے افسوس کا اظہار کیا جائے وہ مندوب ہے مندوب کہلاتا ہے جیسے یا زیدہ اور واہ زیدہ تو پہلی مثال میں یا زیدہ میں یا کے ذریعے سے زید پر افسوس کیا جا رہا ہے افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے دوسری مثال واہ زیدہ میں وا کے ذریعے سے زید پر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے تو یہ مندوب ہے یا زیدہ و زیدہ میں زیدہ یہ مندوب ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اللہ و رسولہ اعلم اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں درسیات کے متعلق تو ہماری یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی میں سوال کریں انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا ہماری یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سسکرائب کریں اور خوب اسے عام کریں کوئی بھی سوال ہو کمر بکس میں سوال کریں انشاءاللہ عز و جل آپ کو مل جائے گا